اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم یتکبل من الآخر قَالَ إِنَّمَا يَتَكَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم سدو المعیدہ سے آیت نمبر ستائیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے مَتْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَعَبْ نَئِي آدَمَ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر اب تمہیں صاحب غور کریں گے تو نَبَعَبْ نَئِ آدَمَ آدم کے دو بیٹے آدم کے دو بیٹے حالت انصر میں جب استعمال ہوں گے یا جر میں استعمال ہوں گے تو وہ ابنئی آدمہ بن جائے گا اور پیچھے ایک مضافر لگا ہے نَبَعُن خبر وہ حلقہ عراب ہوگا تو نَبَعُو ہو جائے گا اور مفہول کے طور پر استعمال ہوگا تو نَبَعَا بن گیا تو ترقیب میں تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ سول ہو جائے گی بہرحال ابھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیے انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر بلحق حق کے ساتھ اِذْ قَرْعَبَعَا قُرْبَانًا جب ان دونوں نے قَرْعَبَعَا مُسَنَّا کا سی کا استعمال ہو جب ان دونوں نے ایک نظر پیش کی قُرْبَانی کی فَتُقُبِّلَا یہ ہے ہمارا آج کا سبق جو شروع ہونا ہے جس کے لئے خاص طور پر میں نے آپ سامنے یہ آیت جو تلاوت کی ہے تُقُبِّلَا تو قُبُول کر لی گئی مِنْ آَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے ایک کی قُرْبَانی قُبُول کر لی گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ اور دوسرے کی قُرْبَانی قُبُول نہیں کی گئی تو اس پر ایک نے کہا لَأَقْتُلَنَّا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا قَالَ تو پھر دوسرے نے کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ بے شک اللہ تعالی کا قُبُول کرتا ہے مِنَ الْمُتَّقِين متقیوں سے تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہمارا بابِ تفاول جو چل رہا ہے اس کے اتبار سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ماضی مجھول اور مزارے مجھول دونوں الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں لیکن مزارے مجھول جو وہ تھوڑی چینجز کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاء اللہ بات آجے گی کہ وہ چینجز ابھی ہم نے پڑھنی ہیں تو جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مادہ بابِ تفاول میں قاف با علام ہم مادہ ڈالتے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا تَقَبَّلَ يَتَقَبَّلُ تَقَبَّلَ قبول کرنا اس لئے آپ جب دعا کا استعمال کرتے ہیں تو ربنا تَقَبَّل مِنَّا اے اللہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرماؤں تو وہ تَقَبَّل ایک اور فیل ہے فیلِ عمر انشاء اللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے تو وہ فیلِ عمر ہے یہاں پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال وہ لفظ نکلا ہی نہیں سہی ہے تَقَبَّلَ يَتَقَبَّلُ ہم بنانا چاہتے ہیں ماضی مجھول ماضی مجھول کے سٹیپس کے ہیں پہلا سٹیپ آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے میں لفظ کو چھیڑے بہر لکھتا ہوں دوسرا سٹیپ اس سے پچھلے حرف کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور اسے زیر دینی ہے یہ دوسرا حرف ہے مارا اس سے پہلا والا اسے ہم نے زیر دین دی تیسرا سٹیپ باقی جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش دے دیں تو جب آپ تا اور قاف کو پیش دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا تُقُبِّلَ تَقَبَّلَ اس نے قبول کیا تُقُبِّلَ اسے قبول کیا گیا تو جو الفاظ آپ نے سننے فَتُقُبِّلَ مِنْ آَحَدِهِمَا تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی ٹھیک ہوگیا؟ اچھا اب مزارے مجھول بھی ساتھ بنا لیں مزارے مجھول کے سٹیپس جو ہیں وہ بھی سامنے رکھیں آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے یہ تَقَبَّلُ اسے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے مٹائیں حرکت اور پھر حرکت لگائیں زبر دینی آپ نے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے قائدہ اپلائی کیا ہے تیسر سٹیپ علامت مزارے کو پیش دی دیں اور باقی حروف کو ویسے رہ لیں تو یہ آپ کا بن گیا يُتَقَبَّلُ وہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرُ وہاں يُتَقَبَّلُ یعنی لام پر جو آپ پیش دیکھ رہے ہیں جو آ رہی ہے وہ نہیں آئی اس پر علامت سکون آئی ہے وہ پیش کہاں گئی اس پر سکون کیوں آئی یہ انشاءاللہ ہمارے ابواب ختم ہوں گے تو اس کے بعد شروع ہو جائے گا اس کے پیچھے آپ نوٹ کریں گے ایک لام حرف لگا ہوا ہے اس نے ایک عام کیا ہے لام نے آ کر اس مزارے کی آخری حرکت کو جو ہے وہ سکون دے دیا یہ ایک ٹاپک انشاءاللہ ہم اس وقت تفصیل سے پڑھیں گے لیکن کیونکہ اسی ورب سے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو تھوڑی چینجز کے ساتھ آپ اس کو سمجھ لیں فَتُقُبِّلَ مِنْ آَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرُ دوسرے سے قبول نہیں کیا گیا تو یہ ہمارا مجہول کا تھا باب تفاول جو پینڈنگ تھا اس میں ماضی بجھول اور مزارے بجھول دونوں میں نے آپ کے سامنے جائیں وہ سیکھے رکھتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید تھوڑی سی ورکنگ کریں گے تو یہ چیزیں کلیر ہوتی جائیں گی ایک مادہ اور اس کا باب تفاول کا استعمال ہوتا ہے خَا تَعْفَا وہ بھی قرآن مجید میں اس کی ایکزمپل آئی ہے تو اسے میں آپ کے لیے ایک دعوت ہے کہ آپ اس مادے کو اس باب کے ماضی اور مزارے مجہول میں رکھیں اور الفاظ بنائیں اسے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آئیت آپ کے سامنے آ جائے گی خَا تَعْفَا يَتَخَتَّفُو تَخَتَّفَا يَتَخَتَّفُو تو اسے يُتَخَتَّفُو لفظ جو بنے گا اچک لیا جانا ٹھیک ہے وہاں پھر قرآن مجید میں الفاظ ہے کہ اہلِ مکہ سے خطاب اللہ تعالیٰ کا کہ اَوَلَمْ يَرَو کیا وہ غور نہیں کرتے اپنے اردگرد یعنی وہ کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اَنَّا جَعْلْنَا حَرَمًا آمِنًا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا حالانکہ يُتَخَتَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اس کے اردگرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے یعنی اہلِ عرب جو ہیں وہ اس وقت قرآیش جو ہیں بڑے سکون میں تھے علی رافی قرآیش پوری سورہ مبارکہ میں آپ کو نزول ملے گا اس کا اور پھر اس کے باوجود یہ اَفَا بِالْبَاطِلِ يُو مِنُونَ تو پھر بھی یہ باطل پر ایمان لگتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اس کی ناشکری کرتے ہیں تو وہاں يُتَخَتَّفُ کا لفظ استعمال ہوئے ہیں تو یہ باپ جو ہے اس کے بہت کم الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن مجید میں بہرحال یہ ہمارا باپ مکمل ہو گیا اب ہم آتے ہیں اس کے بعد اگلے باپ کی طرف جو کہ اسی فیملی کا باپ ہے اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دو اب باپ کو آپ ساتھ ساتھ ملائیں پہلے تین اب باپ ہم نے اکٹھے کر لیا تھے اس میں باب فال باب تفیل باب مفالہ اور یہ دو باب ہیں ایک باب تفاؤل ہم نے پڑھ لیا اور اگلے باپ کی طرف میں آتا ہوں اس باپ کا نام پہلے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ہمارا اگلا باب ہے باب تفاؤل تفاؤل وہ تھا تفاؤل یہ ہے تفاؤل علف کے ساتھ اپنے اس کو پرنوز کرنا ہے فا انلام کلمات اگر نکال دے تو جو ڈائی پیچھے بچے گی آپ کے وہ کچھ یوں ہوگی اب اس وزن پہ آنے والے الفاظ جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں ان کو ذہن میں لائیں دیکھیں قاف بالام مادہ میں رکھوں تقابل پھر تعابن تعارف تعاقب تصادم تناسب تنازر تدارک تناصل اس سارے الفاظ جو ہیں باب تفاؤل کے ہیں ہم اردو میں بولتے ہیں اور ان کے معنی ہمیں معلوم ہے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہ باب کا جو فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں ان کے معنی جاننے میں آسانی ہوگی تو یہ باب تفاؤل ہے باب تفاؤل کا ماضی اور مزارے نیکس ٹیپ جس طریقے سے ہم چلتے ہیں اس کا ماضی جو ہے وہ تفاؤلہ تفاؤلہ زائد حروف ڈھونے کتنے فا انلام کے علاوہ دو تا اور الف بلکل باب تفاؤل میں بھی دو تھے اس میں بھی دو ہی ہیں تا اور الف تفاؤلہ اس کی گردان ایک دفعہ کر لیں تفاؤلہ تفاؤلہ تفاؤلو تفاؤلت تفاؤلتا تفاؤلنا تفاؤلتا تفاؤلتما تفاؤلتم تفاؤلتی تفاؤلتما تفاؤلتن تفاؤلتو تفاؤلنا اس کا مضارے جو ہے یتفاعلو تفاعل یتفاعلو 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 تتفاعلو تتفاعلو اتفاعلو نتفاعلو یتفاعلانی تتفاعلانی 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 یتفاعلونا یتفاعلنا اس کا مسترکہ وزن آ گیا اب مادے اس میں پھیکنے سے پہلے سب سے پہلے اس باب کی خصوصیت اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تشارک تشارک اس کا مفہم پایا جاتا ہے تشارک کسے کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے باب مفالہ پیچھے پڑھا تھا باب مفالہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مشارکت کا مفہم پایا جاتا ہے مشارکت کیا تھی کسی کام میں دو افراد یا دو بروہ کا اس طرح شامل ہونا کہ ایک کی حیثت فائل کی ہو اور دوسرے کی مفہم کی ہو ایک کام میں دو شریک ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے تو وہ اس سے لڑ رہا ہے تو وہ بھی تو اس سے لڑ رہا ہے لیکن اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک کو ہم نے فائل ڈکلیئر کرنا ہے دوسرے کو مفہم ڈکلیئر کرنا ہے اس باب کی خصوصیت ہے اس میں تشارک ہے تشارک کہتے ہیں کہ کسی کام میں دو افراد یا دو گروہوں کا اس طرح شامل ہونا کہ دونوں فائل ہو ہاں دی یعنی بالکل وہی کیفیت وہاں پر ہم نے ایک کو فائل اور دوسرے کو مفہم قرار دیا تھا یہاں پر دونوں کو ہم فائل قرار دیں کہہو کہ یہ ہے تشارک تو اس باب کی خصوصیت ہے کہ اس میں تشارک جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور ایک اس کی خصوصیت ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آئے گی تو میں اس مقدار کو بتاؤں گا بھرل اصل جو اس کی پریڈومنٹ کالٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تشارک پایا جاتا ہے اب ہم مادے سے پھیکتے ہیں ایکزمپل میں ابھی آپ کو دیتا ہوں یہ جو میں نے بعد آپ کو سمجھائی ہے اس میں فا این لام کلمات الگ کریں یہ آپ کے پاس ماضی کی جائے آگئی اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ زائد حروف جو ہیں آپ کے کہاں پر ہیں فا اور این کلمہ کے درمیان یہ فا سے پیچھے 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 کام یہ ہے جو زائد حروف کا ہے تو میں نے جو بات ایکزمپل آپ کو دیتی خاص و آدمیم دیکھیں تخاسما یتخاسمو باب مفالہ میں ہم نے کیا تھا خاسما یخاسمو اور وہاں ایکزمپل کی تھی خاسما زائدن حامدن حامد نے زائد نے حامد سے لڑائی کی اب یہاں پر باب تفاول میں جب استعمال ہوگا تو عربی بنے گی تخاسما زائدن و حامدن حامد اور زہد نے ایک دوسرے سے لڑائی کی اس میں ایک دوسرے دونوں پارٹیز میں وہ لازمی موجود ہوں کی ذہن میں رکھے گا تو یہ اس باب کی خصوصیت ہے تشاروں ایک جی اب کچھ مادے کر لیتے ہیں مادے ہیں میرے پاس دال را سین دال را سین تدارس یتدارس تدارس یتدارس تدارس دیکھیں درس کسے کہتے ہیں درس کہتے ہیں سبق کو ٹھیک درس یدرس حالان باب نسل ینسل سے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے پڑھنا اچھا باب تفیل میں جب یہ مادہ جاتا ہے درس یدرس تدریس تو تدریس کرنا پڑھانا جب باب تفاول میں یہ مادہ آئے گا تدارس یتدارس تو ایک دوسرے کو پڑھانا آپس میں پڑھنا پڑھانا ان معنی میں یہ استعمال ہوگا پھر مادہ ماضی مزاری کی گردان کر لیں پھر میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جس میں یہ لفظ استعمال ہویا تدارس 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 اچھا جی وہ ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں اس کے عربی کیا ہوگی وہ اور ہیں وہ ہیں تو جمع مذکر غائب کا سیغا آپ کے سامنے آگیا ٹھیک ہے چینڈر مینشن نہیں ہوگیا تو آپ نے مذکر ٹریل کرنا ہے یتدارہ سونہ یتدارہ سونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَجْتَ مَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کرتے کہیں یتلونا کتاب اللہ تلا یتلو سے یتلونا پڑھنا تلاوت کرنا یتلونا کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھتے وَيَتَدَارَ سُونَهُ بَيْنَهُمْ اور اس کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں ہوتا کہ ہے ان کے ساتھ جب بھی ایسا ہوتا ہے جب بھی اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ نَزَلَتْ نَزَلَا يَنزِلُ نازِل ہونا نَزَلَتْ اس لئے کہ فائل اَسْسَكِينَةُ آرہا ہے نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے آپ نے اس چیز کو واقعی محسوس کیا ہوگا کہ پڑھا ایک سکون کا محول جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگے گا آپ کو جیسے پڑھا سکون ہوگیا آپ چاہے یہ تو آپ کا ٹائم مارننگ گیا تو اس لئے شاید اس چیز کو آپ جتنا محسوس نہ کیا ہوا لیکن جب ایوننگ میں ہماری کلاسیز ہوتی ہے عشاء کے بعد اور سارا دن صبح سے لے کر شام تک روزگار کے چکر سے نکلنے کے بعد انسان جب ایسی کلاسیز میں پہنچتا ہے جہاں پر قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے تو واقعی اس میں کیفت یہ ہوتی ہے کہ جیسے سکون سا جو ہے انسان پر چھا گیا ہو تو نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَا غَشِيَتْ غَشِيَا سے مونس کسی کہا غَشِيَتْ هُمُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے حَافَافَ حَفَّ حَفُو حَفَّتْ گھیر لینا وَحَفَّتْ هُمُ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتے انہیں گھیر لیتی ہے یعنی یہ حضور صلی اللہ فرمارے ہیں تین دیکھیں فائد سکینت کا نازل ہونا اللہ کی رحمت کا ڈھانپ لینا اور فرشتوں کا گھیر لینا اس مجلس کو اور اس سے بڑا ہے نام سنیے گا وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کِن میں فِي مَنْ عِنْدَهُ ان میں جو اس کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے کہ دیکھیں میرے بندے جو ہیں وہ میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں تو بڑا اس کا ایک مقام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں باقی اور حضور صلی اللہ کا فرمان ہے اور ہمارے دین کی بنیاد یہ آپ کو پتا ہے کہ ایمان بل غیب پر ہے تو اس اتبار سے ہمارا یقین ہونا چاہیے یعنی وہ سکینت تو آپ یہاں بھی محسوس کرتے ہیں پھر رحمت کا ڈھاپ لینا اللہ کی رحمت اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا گھیر لینا اگر جب وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن حضور صلی اللہ کا فرمان ہے دیفنیٹلی صحیح ہے فرشتوں نے گھیرہ ہوا ہوتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے اور اس پہ پھر محدثین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ مسجد ہی اس کا مستاق ہے اس حدیث کے مطابق کیونکہ جو الفاظ اس میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں تو پہلا ذہن انسان کا مسجد کی طرف ہی جاتا ہے لیکن پہ محدثین جو کہتا ہے کہ اس میں ہر وہ جگہ جو ہے بیسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر جگہ کو مسجد بنایا ہوگا ہے سجدہ کرنے کی جگہ بنائی ہوئے تو جس جگہ پہ بھی یہ کام ہوگا اس جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات جائیں وہ نمائع ہوگی اگلا مادہ ہے میرے پاس نون سواد راہ بڑا مشہور مادہ ہے آپ سب لوگ واقف ہیں تناصرہ یتناصرہ ناصرہ یتناصرہ ناصرہ یتناصرہ کے معنی کیا تھے مدد کرنا اب مدد کرنا جب باب تفاول میں آئے گا تو تشارک پایا جائے گا تشارک ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا تو تناصرہ یتناصرہ ایک دوسرے کی مدد کرنا یعنی ایک دوسرے کا محوم اس باب کی ڈائی کے اندر شامل ہے اس باب کے اندر ہی وہ ایک دوسرے کا محوم شامل ہے اور اب انشاءاللہ آپ کو میں ایکزمپل اس کی دیتا ہوں تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اس بات کو سمجھنے کا گردان انشاءاللہ ہو جائے گی ایک دفعہ میں پھر آخری بار کے ساتھ کر دیتا ہوں تناسرہ 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 تناسرنا تناسرتا تناسرتما تناسرتن تناسرتن تناسرتو تناسرنا یتناسرانی تناسرانی تناسرانی یتناسرون یتناسرنا تناسرون تناسرنا تناسرین تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تم اور ہو سب تو جمع مذکر حاضر کا سیکھا جو ہے وہ کیا بنے گا تناسرنا میں نے جب باب تفاول آپ کو پڑھایا تھا اس وقت میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس باب تفاول اور جو اگلا باب ہم پڑھیں گے اس باب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مزارے کے جنسیوں میں دو تائے کٹھی ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو ٹراب کرنا جائز ہے چیک تو تناسرنا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تائے کٹھی ہوئیں گے تو اس میں سے ایک تا ہٹھا دیں گے تو کیا سیخہ بن جائے گا تناسرنا تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تم سب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے لا اس دنیا کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اہل حق کے خلاف جتنی بھی باطل قوتیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرنے پر اکٹھی ہو جاتی ہیں لیکن قیامت کے دن جب وہ لوگ جہنم میں ہوں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ مالکم یہ عربی سبان کا ایک محاور ہے مالکم یہ بھی آپ یہی نوٹ کر لیں بہت سار چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بات میں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا مالکم یہ مالا کے ساتھ جو ہیں وہ چینجز آتی ہیں مالا کا یعنی وہ جو ضمیر ہے وہ چینجز آتی ہے مالا کا پھر مالہا پھر مالیا ٹھیک یہ میں آپ کو ایکزمپلز کی دے دیتا ہوں ہمیں جساں مردو میں کہتے ہیں نا کہ تجھے کیا ہے تجھے کیا ہے تو اس کے لئے عربی سبان میں استعمال کیا جاتا ہے مالا کا تجھے کیا ہے کیا مسئلہ تجھے تجھے کیا ہوا ہے اس کے لئے مالا کا تمہیں کیا ہے مالکم اسے کیا ہے مالہا یہ مالہا کیا استعمال ہوئے ہے اور انسان کہے گا کسے کیا ہے یہ زمین ہا کی زمین یہ زمین کی طرف ہے مالیا مجھے کیا ہے آپ کا دیسوں پارکہ ہاں سے شروع ہوتا ہے مالیا اور مجھے کیا ہے لا عابد اللذی فترانی کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا یعنی مجھے کیا ہے تو یہاں پر مالکم تمہیں کیا ہے تو وہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قیامت کے دن مجھ سے کہا جائے گا مالکم تمہیں کیا ہے لا تناسرون ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے یعنی اس وقت تو بڑی مدد کیا کرتے تھے آج کیا ہے آج اب ایک دوسرے کی مدد کرو نکلو اس مصیبت سے تو اس وقت اس مصیبت سے نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہوں غین مینزا تغامزا یتغامزو تغامز تغامز کہتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنا ٹھیک ہے یہ جو ہم واپس میں کرتے ہیں یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے تغامز اور ایک دوسرے کا مخوم اس باب میں ہے اچھا وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں سیخہ میں آسان ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامجیدی بھی ایک سمپلز نہیں ہے میں نے تاکہ جو قرآن مجید میں زیادہ ایک سمپلز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے آجائیں یتغامزونا اب وہی اہل حق جب اس دنیا میں اس دین کے لئے محلت کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا دین پر چل رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید زندہ کلام ازہم میں رکھے گا آپ کو اس میں جو کردار بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو اس دنیا میں بھی نظر آئیں گے آپ کے اس دنیا میں اس مراد ہے ان حالات میں بھی نظر آئیں گے اس کرنٹ اب محول میں بھی آپ کو نظر آئیں گے آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ دین کے لئے کچھ کر رہا ہو یا دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہو تو جیسے ہی وہ لوگوں میں آتا ہے تو وہ جو اشارے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اس کا نقشہ قرآن مجید پیش کرتا ہے وہاں قرآن مجید میں جو الفاظیں وہی ہیں جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے ہیں لوگ جی یہ آگئے یہ ہیں دین پر چلنے والے یعنی جو کہ مسفٹ ہیں واقعی آپ کو آج یہ محسوس ہوگا کہ آپ دین پر چلنا شروع کرنے ہیں آپ اپنے آپ کو مسفٹ محسوس کریں گے یعنی لوگ آپ کو ان کا طرز عمل ایسا ہو جائے گا کہ آپ واقعی محسوس کریں گے کہ حید آپ ان لوگوں میں مسفٹ ہیں اور یہی جو اشارے ہیں آپ کو یہ بالکل نظر آئیں گے تو قرآن مجید بالکل وہ نقشہ جو کھیجتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس سے گزر کرتے تھے اب وہاں دوزخ میں ہے تو آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں لیکن جب دنیا میں وہ ان کے پاس سے گزر کرتے تھے تو ایک دوسرے کو اشارے کیا کرتے تھے آنکھ سے کہ لوگ جی یہ ہے وہ یہ دین کو قائم کریں گے یہ دین کی مدد کریں گے یہ دین کو آگے لے کے جائیں گے اس نے کہاں جا یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں یہ ایک دوسرے کا مفہوم جو ہے وہ پیدا کرتا ہے یہ صحیح افعال پریکٹس ہو گئے ہمارے اب ہم آتے ہیں خیر سے افعال کی صرف دو تین ایکزمپلز کریں گے انشاءاللہ مادہ ہے میرے پاس سین حمزہ لام سین حمزہ لاملز کریں گے کریں تو تساؤل کا معنی کیا بنے گا ایک دوسرے سے سوال کرنا تو ایک دوسرے کا مفہوم اس باب کی خاصیت ہے وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یتساؤلونہ اور جب سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں آتا ہے تو ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کا تیسے میں پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے امم یتساؤلونہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں انن نبائلازی اس بڑی خبر کے بارے میں اللہزیہم فیہی یختلفون وہ جس کے بارے میں خود یہ اختلاف کرتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو بہرحال ایک دوسرے ایک سوالات کرنا کی جو خبر دے رہے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کیا کہتے ہو اس کے بارے میں تو یہ یتساؤلون اس باب کی خاصیت ہے جس میں سالہ یسلو جب آیا تو ایک دوسرے کا مفہوم خود و خود پیدا ہو گیا محمود ہو گیا مضاف کی ایک ایک ایکزمپل رکھ لیتے ہیں جب بھی دو غروف تقرار ہو تو مرج کیا جاتا ہے لیکن مرج کے لیے دوسرے حرف کا متحرک ہونا لازمی ہے یہاں بھی متحرک ہے یہاں بھی متحرک ہے اس کا مطلب ہے مرج ہوگا مرج کرنے کے لیے جو اس سے پہلا حرف ہے اس کا ساکن کرنا ہے اس کو ساکن کرنے کے دو طریقے ابھی تین تفعہ ایک قیدہ ریپیٹ ہوئے انہاں الحمدللہ یاد ہو گیا ہوگا یا تو پیچھے ساکن ہوتا اسے ٹرانسفر کر دیا جائے ورنہ اس کی حرکت کو زبردستی وہاں سے اٹھا دیا جائے اب پیچھے آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے زبردستی ہٹائیں گے تو یہ لفظ آپ کے سامنے بنے گا اور پھر با کو مرج کر دیں تو لحظ نکلے گا تہابا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر علف کے بعد کوئی شد آ جائے حرف جس پر شد ہو تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ موٹی مد جو ہے وہ آپ کو لکھی ملتی ہے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تہابا اور یتحابو یہ مد جو ہے یہ تجوید کا قائدہ ہے گرامر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حب کسے کہتے ہیں محبت کو تو جب یہ محبت کرنا باب تفاول میں آئے گا تو کیا ترجمہ ہوگا ایک دوسرے سے محبت کرنا ٹھیک تہابا یتحابو ایک دوسرے سے محبت کرنا اچھا ان دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی پہلے فیل پہچانے کی ماضی اور دو کا ذکر آ رہا ہے جینڈر منشن نہیں ہے تو مذکر مرات ہے تو مسنہ کا سیگھا ہے جو استعمال ہوگا وہ کیا ہے تہاب با ان دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تو اس ان کے حدیث جو یہاں پر پہلے دوسرے دن سے چل رہی ہے سات قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عشق کے سائد علیہ جاگردہ فرمائے گا اس میں ایک کیٹیگری آپ سے سنے یہ بھی فرمائی ہے وارجل آنی دو اشخاص ایسے ہیں یعنی کیٹیگری ایک ہے اس میں دو اشخاص آ رہے ہیں دو اشخاص ایسے ہیں وارجل آنی تہابا فِ اللہ جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے راستے میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں پھر اس حدیث کے مکمل الفاظ جائیں وہ اگلے باپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس وقت میں مکمل کروں گا یعنی محبت کرنا آج کے دور میں اللہ کے لئے یعنی میں بات کر رہا تھا کہ اس دور میں محبت کرنا ایک دوسرے سے اور وہ بھی صرف اللہ کے لئے یعنی شاز ہی آپ کو کوئی ایک زمپلز ملیں گی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس دور میں تو ہمارا کوئی نہ کوئی ذاتی مفات ہوتا ہے کوئی دنیا بھی فائدہ ہوگا تو وقت نکال کر آپ ایک دوسرے سے ملے جاتے ہیں ہاں اللہ کے لئے آپ ایک دوسرے سے محبت کریں وحدیث اگر آپ دیکھیں ایک ایک کیٹیگری کو دیکھیں تو کام واقعی مشکل ہے اس لئے اس پر حجر جو آپ دیکھیں کہ وہ بہت بڑا حجر رکھا ہو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے چلے جگہ تا فرمائے گا ان کیٹیگریز کو جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں اس دن جس دن کسی قسم کا سائے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کسی ایک کیٹیگری میں جو شامل فرمائے جس دن انشاءاللہ یہ کیٹیگریز ہمارے اب آپ کے بعد سے مکمل ہو جائیں گی پھر میں ساری حدیث آپ کے سامنے یہاں لکھ دوں گا پھر آپ کمپلیٹلی سے اس کا انیلسس کیجئے گا تو یہ تھا ہمارا مضاف بھی اب ایک مادہ بس میں آپ کو آخری جو ہے وہ حروف علت کے حوالے سے اس میں ٹچ دے دوں وہ اہم مادہ ہے وہ ہمارا واؤ سواد اور یا تواسایا یتواسیو تواسایا یہ مادہ کون سا ہے آپ کا واؤ شروع میں ہے فا کلمہ کی جگہ پر اور لام کلمہ کی جگہ پر آپ کا یہاں ہے دو غروف علت کے کٹھے ہو گئے فا کلمہ کی جگہ آ گیا تو مثال لام کلمہ کی جگہ پر آ گیا تو ناکس تو دونوں کو کبر کر جائے گا یہ اور لفیف مفروغ بن گیا وصیت اسی سے لفظ نکلا ہے ٹک تو جب یہ مادہ باب دفاؤل میں آئے گا تو کیا مانی ہو جائیں گے ایک دوسرے کو وسیعت کرنا پہلے اس پہ چینجز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مثال کا قائدہ کوئی اپلائی نہیں ہوگا اس میں ناکس کا قائدہ اپلائی ہوگا ہر فعلت متحرک ہے ماں قبل فتح ہے تو علم میں جینج ہو جائے گا اور یہاں پر آپ اس کو لکھیں گے علم مقصورہ کی صورت میں تواثہ اور مزارے میں بھی ایک قائدہ اپلائی ہوگا یہ دواثہ سیجوئشن وہی ہے ہر فعلت متحرک ہے ماں قبل فتح ہے تو وہ علم میں چینج ہو گیا اور یہاں کو علم مقصورہ کی صورت میں لکھا گیا تواثہ یا تواثہ ایک دوسرے کو وسیعت کرنا اچھا جی اس سے ماضی میں جمع مذکر غائب کا سیخہ بنانے ہم نے نارمل گردان سے چلتے ہیں تاکہ پچھلا قائدہ بھی ایک ریپیٹ ہو جائے تواثہ یا تواثہ یا تواثہ یو تواثہ یو اب دیکھیں دو حروف علتیں کٹھے ہو رہے ہیں یہاں میں ناکسہ قائدہ پھر آپ کو دورا دورائی کرواروں اس کی دو حروف علتیں کٹھے ہو گئے مادے کا اور سیخے کا تو قائدہ ہم نے پڑھا تھا مادے کا ہر فعلتیں ڈراؤپ ہو جاتا ہے پیچھے زبر ہو تو بردار رہتی ہے زبر نہ ہو تو اس سیخے کہہ فعلت کے مناسب حرکت لگائی جاتی ہے پیچھے زبر ہے بردار رہے گی تو اسی خواب کا بن گیا توا سو انہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی جس چیز کی وسیعت کی جائے وہ باقے ساتھ استعمال ہوتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی تواسع بالحق کی اب شاید وہ اس حدیث کی طرف بھی وضاحت ہو جائے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا اسی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا مقصد ایک ہے نا اللہ کی رضا اچھا اب یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ آپ کسی کو کہیں اور آگے سے آپ کو کچھ سننا نہ پڑے جو باتیں سننی پڑتی ہیں اس پہ پھر ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ انسان کہنے چھوڑ دے رک جائے لیکن دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ اس پہ جمع رہے اپنے اس کہنے پر اڑا رہے رکا رہے تو سبر کے معنی بنیادی معنی ہوتے ہیں رک جانا پھر اس حق کے کہنے پہ جو مسائب تکالیف ان کا سامنا کرنا پڑے اس پر پھر ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کرنا تو آگے اور انہوں نے ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کی وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ اب دیکھئے آپ اس سورہ مبارکہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے آپ کی سورت العاصر قرآن مجید کی مختصر تیرین سورت تین آیات پر مشتمل سورت قرآن مجید میں کل تین سورتیں ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں آپ کی سورت العاصر سورت النصر اور سورت القوسر تین سورت سورت العاصر کے حوالے سے امام شافی رحم اللہ کا جو قول ملتا ہے میں پہلے بھی آپ کو سنو چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورت العاصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل فرماتے تو یہ ایک سورت انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور پھر ایک حدیث اور ملتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی دو صحابی آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورت العاصر نہیں سنا لیتے تھے آخر سورت بارکہ میں کیا ایسی بات ہے پڑھ چکے ہیں بلاصر زمانہ گواہ ہے زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی بہت بڑی بات ہے لیکن جب اللہ قسم کھا لیں تو اس بات کی اہمیت ہے قسم کھا کے کہا گیا والاصر زمانے کی قسم پھر اسلوبہ آپ دیکھ لیں انہ اور لامد عقید کے ساتھ انہ الانسان لفی خسر بے شک تمام انسان خسارے میں قائدہ بتا دیا ایکسیپشن وہاں بھی رکھتی اللہ لذین آمنون اب آمنہ آمنہ آمنون کر سکتے ہیں اللہ لذین اللہ لذین آمنون سوائے ان کے جو ایمان لائے وَعَمِلُ السَّوَالِحَاتِ یہ بھی آپ کر لیں گے عَمِلَا سے عَمِلُو جَمْعَسِقَا وَعَمِلُ السَّوَالِحَاتِ نیک عمل کیے ایمان ہو اندر اور انسان نیک عمل نہ کرے ناممکن بات ہے اگر نیکی نہیں ہو رہی نیک عمل نہیں ہو رہے تو گڑ بڑ ہے کچھ یہ چیک ہے چیک کر لیں ہوئی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور وہ نیک عمل بھی کرے اور وہ گھر میں بیٹھ جائے وہ اپنے اس نیک کام کو دوسروں میں نہ پھیلائے اس کے سامنے حق آگیا ہے اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ اب وہ اس حق کو جو ہے وہ پہنچائے لازمی نتیجہ ہے اس کا وہ پہنچائے گا اس کو تو جب انسان حق بات کی وسیعت کرے اس کا لازمی نتیجہ جو سامنے آتا ہے کہ فیس کرنا پڑتا ہے مسائب کو پرابلمز کو اور پھر اس پر صبر کرنا تو یہ چاروں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس ادباس سے آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کو کیوں امام شاہد احمد اللہ نے جو ہے وہ اہم ترین سورہ مبارکہ کہا اور کیوں آپ سے سنگے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورہ مبارکہ کو ایک دوسرے کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے یعنی آپ چاہے پیچھے سے شروع کریں یا آپ پہلے سے چوتھے تک آئیں تو یہ چاروں چیزیں جو آپس میں چڑی ہیں تو الحمد اللہ ایک سورہ مبارکہ ہماری اور مکمل ہوگئے کہ تو یہ ہمارے مادے مکمل ہوگئے ہیں اس میں میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس باپ کی ایک خصوصی طور ہے اس کے حوالے سے بھی ایک مادہ آپ کے سامنے اور رکھتا چلوں اس باپ کی ایک خصوصی یہ بھی ہے کہ اس میں مبارکہ بھی پایا جاتا ہے مبارکہ کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کسی چیز کی زیادتی کو کسرت کو بارا کاف مادہ بارا کاف کیا بن جائے گا تبارکہ یا تبارکو برکت سے ایل از نکلا ہے آپ دیکھیں اس میں وہ آپ کو نہیں ملے گا تشارک اس میں وہ مبارکہ کا مخم پایا جائے گا تبارکہ یا تبارکو تبارک بہت بابرکت ہونا بہت برکت والا ہونا اس لئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو سورة ملک میں جو الفاظ ملتے ہیں تبارک اللذی بیدیہ الملک ترجمہ کیا ملتا ہے بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں الملک ہے باشاہت تو تبارکہ یا تبارکو بہت بابرکت ہونا تبارک اللذی نزل الفرکان علا عبدیہ بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر الفرکان یعنی قرآن مجید نازل کیا اسی سے ایک ہم اللہ کے ساتھ بھی لفظیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی مبالہ کو شو کرتا ہے این لام واؤ مادے کو آپ اگر سامنے رکھیں این لام واؤ سب سے پہلے تو واؤ جو ہے وہ یامی چینج ہوگا ہم پڑ چکے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا تاالا یا یدہ آلائی پھر اس پر ناکس کی قوائد اپلائی ہوں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا تاالا یا تاالا یا تاالا تاالا تکاسر آپ کی سورت تکاسر ایک دوسرے سے کسرت حاصل کرنا ایک دوسرے سے کسرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا تفاخر ایک دوسرے سے فخر کرنا ایلم چان لو کی دنیاوی زندگی جو یہ کیا ہے لائب و لحب و زینت و تفاخر بینکم کھیل ہے تماشا ہے زینت ہے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا و تکاسر اور قصت حاصل کرنا کس میں مال میں اور اولاد میں اس کے لئے دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے اس طرح صورت تغابن آپ کو ملے گا وہ بھی اسی وزن پر ہے تو اس کے مستر جو ہیں وہ آپ قرآن و جید میں کوئی صورتوں کے ناموں کے ساتھ بھی ملیں گے اس باپ کا ماضی مجھول یا مزارے مجھول مجھے اگزمپل ابھی تک میرے علم کے مطابق میرے سامنے نہیں آئے لیکن اگر ہوگی بھی تو قائدہ وہی ہے اسی قائدے کے تحت ماضی مجھول اگزمپل ہوتی تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھتا اس مادے کو بھی اور تاکہ آیت یا حدیث میرے علم میں ہوتی میں یہ نہیں کہتا کہ ہے نہیں لیکن میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے جیسے آئے گی آپ اللہ تعالیٰ کوئی مدے آپ کے سامنے آئے مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اسے نوٹ کروں اور میرے سنوٹس کو آگے بتا سکوں تو الحمدللہ ہمارا پانچمہ باب مزید انفی باب تفاعل یہ مکمل ہو چکا ہے تین ابواب کا ایک گروپ ہم نے بنا لیا تھا دو ابواب کا ایک گروپ بن گیا کل سے انشاءاللہ اللہ ہم جو آخری تین ابواب پڑھیں گے وہ ایک گروپ پر مجھتے ملوں گے تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ چیزیں ہیں جو سمجھنے مدد دیں گی قرآن مجید میں باب کونسا استعمال ہوئے آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھیں اندازہ ہو جائے گا آپ کو اس طرح شروع میں تا نظر آ رہی ہے اور شد نظر آ رہی ہے تو باب تفاعل ہے تا نظر آ رہی ہے اور علف نظر آ رہا ہے تو باب تفاعل ہے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ آپ کو تھوڑا بہت جو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا باقی جو بات وہی ہے کہ باب کے اندر گھسنا مادے کے اندر پہنچنا یہ ہر ایک کے لئے ضروری نہیں ہے آپ بس سیخہ پہچانے کوش کریں کہ سیخہ کونسا استعمال ہوا ہے فیل کونسا استعمال ہوا ہے انشاءاللہ اور جو آگے آنا چاہتے ہیں وہ اس میں مزید ہوتے لگائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و آفیر سے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیقاتہ فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدیکہ نشدو اللہ 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 لستغفر وانتو